اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں یہ ایک ریال لائف سٹوری ہے میں کل ایک ٹھیلے کے پاس کچھ فروٹس لینے کے لیے رکا تو وہ ٹھیلے والا بتانے لگا کہ اس کا بیٹا سارا دن موبائل میں کوئی گیم کھیلتا رہتا ہے اور کچھ دن پہلے وہ اس گیم میں ساٹھ ہزار روپے ہار گیا یہ پیسے وہ ٹھیلے والا دھیرے دھیرے کچھ سالوں سے بینک میں جمع کر رہا تھا تاکہ وہ ایک دکان لے سکے ایسے نہ جانے کتنے یوہا ہر دن کتنے پیسے موبائل میں برباد کر دیتے ہیں اور جو وہ اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سمارٹ فون ایڈکشن ایک بہت ہی سیریس پرابلم ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان ایوریج ایک دن میں تین ہزار بار فون کی سکرین کو ٹچ کرتا ہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں ہمارا فون ہمارے پاس ہی رہتا ہے دو منٹ بھی وہ نہ دکھے تو ہم گھبرا جاتے ہیں سائنٹیسز کنڈیشن کو نوموفوبیا کہتے ہیں جو کی شوٹ ہے نوموبائل فون فوبیا کا ہم نے فون کو ایک ونڈو بنا لیا ہے ایک پانچ سے چینج کی ونڈو جس سے ہم ساری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں سے کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا لیکن کسور آپ کا نہیں ہے سوشل میڈیا کمپنیز کو آپ کے بارے میں سب پتا ہے فیس بک انسٹرگرام یہ سب آپ کے بیہیوئر کو بڑے دھیان سے سٹڈی کرتے ہیں آپ صبح کس طریقے کی پوسٹ پسند کرتے ہیں اور شام کو کس طریقے کی اگر آپ صبح یوٹیوب پر بھکتی سنگیت سنتے ہیں تو جب بھی آپ صبح یوٹیوب اوپن کریں گے تو بھکتی سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو سامنے ہی مل جائیں گے ان کمپنیز نے جال بچھایا ہوا ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہمارے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آئی ہم نے طورت فون کو انلاک کی اور دیکھا کہ کیا نوٹیفیکیشن آئی ہے پھر ہم نے فیس بک اوپن کر لیا پھر انسٹرگرام کس طرح دو گھنٹے بیٹ گئے پتا ہی نہیں چلا یہ کمپنیز اس طریقے سے اپنی ایپس بناتی ہیں کہ آپ بس سکرول کرتے جاؤ آپ سکرولنگ کرتے کرتے تھک جاؤگے لیکن کنٹینٹ ختم ہی نہیں ہوگا ہم جب سوشل میڈیا ایپس کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے برین میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو کی خوشی سے جڑا ہوا ایک ہارمون ہے یہ ہماری موبائل ایڈکشن کا ایک بہت ہی بڑا فیکٹر ہے اگر ہم ایڈکٹیڈ نہیں بھی ہیں تو بھی چانسز ہیں کہ ہم ضرورت سے زیادہ ٹائم اپنے موبائل پر لگا رہے ہیں اب ہم دیکھیں گے کچھ ایسی ٹپس جن سے ہم اپنے فون کی یوزیج کو کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ آپ کے فون میں جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں ساری کی ساری ڈیلیڈ کر دو یقین مانو آپ کچھ مس نہیں کرو گے ٹرینڈنگ ریلز کے علاوہ بہت کچھ ہے دنیا میں دوسرا جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے ساری نوٹیفکیشنز کو آف کرنا کالز کو چھوڑ کر ساری نوٹیفکیشن بند کر دو ہمارے ٹائم بیسٹیج کی شروعات جیادہ تر یہی سے ہوتی ہے صبح اٹھنے کے ایک گھنٹے تک فون سے دور رہو ایک سروے کے مطابق تقریباً 60% لوگ صبح واشروم جانے سے پہلے اپنا فون چیک کرتے ہیں آپ ان میں سے ایک مت بنو گھڑی پہننا شروع کرو اس سے بار بار موبائل کو اٹھا کر ٹائم دیکھنا اپنے آپ کم ہو جائے گا جتنا کم موبائل اٹھاؤگے اتنے کم چانسز ہو جائیں گے ٹائم بیسٹیج ہونے کے اور میں لاسٹ پوائنٹ بتاؤں گا نہیں لیکن ایک سٹوری سناؤں گا ایک بار ایک لیڈی اپنے سات سال کے بچے کے ساتھ ٹرین میں ٹریول کر رہی تھی بچے کے ہاتھ میں ایک بک دیکھ کر پاس بیٹے ایک ویکتی نے مہیلہ سے پوچھا کہ آج کی موبائل کی دنیا میں آپ نے بچے کو بک کیسے پکڑا دی تو وہ مہیلہ اپنے ہاتھ کی کتاب دکھاتے ہوئے بولی کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے بلکہ ہمیں فالو کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو نے کچھ ویلیو ضرور ایٹ کیا ہوگا آپ کی لائف میں اگر آپ کو یہ پسند آیا تو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تینکیو